کیسے ہیں دوستو تو ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں وہ کیا عوامل تھے اور وہ کون شخص تھا جس نے چرچ کے اتنے زیادہ تسلط کو توڑا کہ لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کیے اور یہ تسلط کیسے ٹوٹا اور وہ کیا عوامل اور کیا واقعات تھے جن کے بعد یورپ ایشیا سے بہت آگے نکل گیا اور لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا تو دوستو اس میں جس کردار پر ہم نے پچھلا وی لوگ ختم کیا تھا وہ مارٹن لوتھر تھا مارٹن لوتھر چودہ سو ترہسی فورٹین ایٹی تھری میں جربن قصدے الیبین میں پیدا ہوئے ان کے والد انہیں قانون کی تعلیم دلوا کر وکیل بنانا چاہتے تھے لیکن مارٹن کو مذہب سے زیادہ دلچسپی تھی انہوں نے وقالت کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر مانک بننے کا فیصلہ کر لیا مانک کیتھولک فرقے میں ایک ایسا گروپ تھا جس کے لوگ کیمیونٹیز کی شکل میں دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے یہ جن عمارتوں میں رہتے تھے انہیں مونیسٹری کہا جاتا تھا یہ لوگ کبھی شادی نہیں کرتے تھے اور ساری زندگی مذہب کی خدمت میں گزار دیتے تھے مارٹن لوتھر بھی ان لوگوں میں شامل ہو کر ایک مونیسٹری میں رہنے لگے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو پانچ ففٹین او فائیو میں جب مارٹن لوتھر کافی ینگ تھے تو ایک توفان میں پھس گئے توفان میں آسمانی بجلی ان کے بہت قریب گری تو وہ خوفزدہ ہو گئے ابھی لمبا سفر باقی تھا سو انہوں نے دعا کی کہ اگر وہ توفان سے زندہ سلامت بچ گئے تو وہ موق بن جائیں گے سو یہ ہوا کہ وہ توفان سے صحیح سلامت بچ کر اپنی منزل پر پہنچ گئے توفان کے بعد انہوں نے مونیسٹری جوائن کر لی بہرحال یہ وجہ تھی یا ان کا اپنا رجحان تھا مارٹن لوتھر اب مونیسٹری کا رکن بن چکے تھے اور اس حیثیت میں ایک بار انہیں روم جانے کا موقع ملا اب مارٹن لوتھر کیتھولک تھے اور ان کے نزدیک روم ان کا روحانی مرکز سپیرچل سینٹر تھا وہ دل میں بہت سی عقیدت لے کر روم پہنچے مگر وہاں پہنچ کر انہوں نے جو دیکھا وہ انہیں حیران کر دینے کے لیے بہت زیادہ تھا روم میں انہوں نے دیکھا کہ پادریوں نے مذہب کو ایک کاروبار بنا رکھا ہے اور مذہبی عبادات کے عوض پیسے لیتے ہیں دولت کی ریل پیل ہے وہاں اور خدا کے گھر کو شامدار سے شامدار بنانے کے لیے جو کہ دراصل پادریوں کے دفاتر اور رہائشگاہوں کا بھی ایک ذریعہ تھے اس کے لیے غریبوں کا مال دونوں ہتھوں سے لوٹا جا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ روم میں اکثر پادری مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے عملاں بلکہ مذہبی عقائق کو حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے روم کے اس سفر کے بارے میں تو بارٹن لوثر نے ایک بار یہ تک کہا کہ روم میں مذہبی لوگ ہم جیسے سادہ لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ہم لوگ احمق ہیں انہوں نے کہا کہ جتنی دیر میں ہم لوگ ایک مذہبی عبادت مکمل کرتے ہیں اٹلی کے مذہبی لوگ سات عبادات بھگتا چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پیسے لیتے ہیں عام لوگوں سے جبکہ ہم تو عبادت کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تو یہ ان کی ابزرویشن تھی روم کے بارے میں ابتدائی ابزرویشن جو انہوں نے بیان بھی کی تو دوستو یہ تھی رومن کیتھولک چرچ کی مجموعی صورتحال جس کا نظارہ مارٹن لوثر نے روم میں کیا اس نظارے کے بعد جب وہ واپس جرمنی آئے تو کچھ عرصے بعد ہی وہ واقعہ ہو گیا جس نے مارٹن لوثر کو چرچ کے سامنے کھڑا کر دیا واقعہ یہ تھا کہ پندرہ سو پندرہ ففٹین ففٹین کے دور میں پوپ لیو ٹینتھ نے روم میں سینٹ پیٹرز بیسلیکہ یا ایسٹری پیٹرز بیسلیکہ کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں نسیحی عقیدے کے مطابق رومن کیتھولک چرچ کے بانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی سینٹ پیٹرز دفن ہے تو پوپ لیو ٹینتھ یہاں ایک بڑی عمارت تعمیر کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں بہت سی رقم کی ضرورت تھی انہوں نے یورپ کے مختلف علاقوں میں موجود کیتھولک پادریوں کو لکھ کر بھیجا کہ وہ اس عمارت کی فنڈنگ کے لیے جنت کے ٹکٹ کی فروخت کو تیز کر دیں ان ٹکٹوں کی فروخت سے جو رقم حاصل ہو اسے پوپ کے پاس روم میں بھیج دیا جائے تاکہ اس ٹی پیٹرز بیسلیکہ کی عمارت جلد سے جلد اور بہتر سے بہتر تعمیر ہو سکے پوپ کے اس حکم پر جرمنی میں بھی کچھ لوگوں نے جنت کے ٹکٹوں کی فروخت شروع کر دی لوگوں کو ان ٹکٹوں کی خریداری پر مجبور کرنے کے لیے ترہ ترہ کے فکریں بھی انہوں نے گھڑنے شروع کر دیئے تھے چرچ کے ایک عہددار نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب چرچ کے خزانے میں کوئی شخص ایک سکہ پھینکتا ہے اور سکہ کھنکتا ہے تو ایک روح چلانگ لگا کر ترگیٹوری سے نکل آتی ہے اور جنت میں چلی جاتی ہے یعنی نجات کا راستہ اتنا آسان ہے بس ایسے دعووں سے مروب ہو کر سادہ لوح عوام دھڑا دھڑ جنت کی یہ ٹکٹس خریدنے لگے اب مارٹن لوثر تو خود وہیں جرمنی میں رہتے تھے انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ جنت کے ٹکٹس دراصل ایسٹری پیٹرز بیسلیکا کی تعمیر کے لیے فروخت کیے جا رہے ہیں ان کے اپنے ملک میں جرمنی میں جو اس وقت ہالی رومن امپائر کا حصہ تھا اب مارٹن لوثر تو پہلے ہی چرچ میں بڑھتی ہوئی کرپشن سے پریشان تھے روم میں انہوں نے پادریوں کا جروعہ دیکھا تھا اس نے بھی انہیں چرچ کے خلاف دلی طور پر کر دیا تھا لیکن اب جنت کے ٹکٹس کا یہ موسم چلا تو مارٹن لوثر چرچ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے انہوں نے کسی انقلابی کی طرح چرچ کا تختہ الٹنے کے بجائے دلیل سے اپنی بات منوانے کی ٹھان لی انہوں نے ایک طویل دستاویز ایک ڈاکومنٹ لکھا جس میں مذہبی دلائل کے ذریعے جنت کے ٹکٹس کو چیلنج کیا گیا تھا اس ڈاکومنٹ کو سادہ الفاظ میں یا عام طور پر نائنٹی فائیو تھیسز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پچھانویں نائنٹی فائیو دلائل شامل تھے ان دلائل میں ایسٹی پیٹرز بیسلیکہ کی تعمیر کے مقصد کو نشانہ بنایا گیا تھا اور پوپ کی ایتھارٹی کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا مارٹن لوثر نے ان میں لکھا کہ جرمنوں کو ایسٹی بیسلیکہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس بیسلیکہ کی تعمیر کے لیے پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں جو چرچ خستہ حال ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں انہیں ہی مرمت کر کے بہتر بنایا جائے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے آج اس بیسلیکہ کی تعمیر کے لیے پیسے دیئے تو پھر روم میں ہر عمارت، محل اور پل ہمارے پیسوں سے یعنی جرمنی سے آنے والے پیسوں سے یا غریب لوگوں کے پیسوں سے تعمیر کیا جائے گا مارٹن لوثر نے لکھا کہ آخر پوپ اور دولتمند پادری اس بیسلیکہ کو اپنے پیسوں سے تعمیر کیوں نہیں کرواتے پوپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اس بیسلیکہ کو بیچ کر ان غریب عوام میں پیسے تقسیم کر دیں یعنی جتنا وہ بن گیا ہے اس کو بھی بیچ کر غریب عوام میں پیسے تقسیم کر دیں جنہیں جنت کے ٹکٹوں یعنی انڈلجنس کے نام پر لوٹا جا رہا ہے مارٹن لوثر نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے پوپ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کر دیا انہوں نے اپنے دلائل میں لکھا کہ پوپ پرگیٹوری میں لوگوں کو ملنے والی سزائیں کم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سزائیں خدا نے ان پر لاغو کی ہیں پوپ نے نہیں مائی کیوریس فیلوز روایت ہے کہ مارٹن لوثر نے اپنے پچھانویں نقاط والی دستاویز کو جرمن علاقے ویٹیکن برگ میں آل سینٹ چرچ کے بیرونی دروازے پر چسپا کر دیا تھا اس دستاویز میں اس ڈاکومنٹ میں اس پیپر میں چرچ کے سرکردہ لوگوں کو جنت کے ٹکٹس کے معاملے پر بحث یا بھی یوں کہہ لیں کہ مناظرے کی دعوت دی گئی تھی چیلنج کر دیا گیا تھا لیکن جس طرح سے مارٹن لوثر نے اپنے پچھانویں نقاط میں پوپ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا وہ رومن کیتھولک چرچ سے برداشت نہ ہو سکتا چنانچہ چرچ نے مارٹن کو اپنا باغی قرار دے کر ان پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا اس دور میں چرچ کے مخالفین کو عام طور پر مقدمہ چلانے کے بعد سزا سنائی جاتی اور اکثر زندہ جلا دیا جاتا تھا اس کے علاوہ انہیں قید کرنے اور جسمانی عذیتیں دینے کے افسوسناک واقعات بھی ان دنوں عام تھے مارٹن لوثر کے پیدا ہونے سے کوئی پچاس برس پہلے فرانس کی آزادی کے لیے لڑنے والی جون آف آرک کو بھی پادریوں کے حکم پر زندہ جلا دیا گیا تھا تو اس دور میں یہ خطرہ بہرحال موجود تھا کہ مارٹن لوثر کا انجام بھی شاید جون آف آرک جیسا ہی ہو گا لیکن مارٹن لوثر کو ایک فائدہ یہ ملا کہ اس نے جو پچانویں نقاط یعنی نائنٹی فائیو تھیسیز لکھے تھے وہ جنمن پبلک میں بہت مقبول ہو گئے جنمن شہری سمجھنے لگے تھے انہیں لوجک سمجھ آ رہی تھی کہ انہیں جنت کے ٹکٹوں کے نام پر لوٹا جا رہا ہے اور ان کا پیسہ روم لے جا کر وہاں محل اور گرجہ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں جو دراصل پادریوں اور چرچ کی طاقت ہی کو بڑھا رہے ہیں عام آدمی کی بہتری میں ان کا کوئی کردار نہیں چنانچہ جنمنی میں مارٹن لوثر کو بے پناہ عوامی حمایت ملنے لگی اور چرچ کے لیے ان کے خلاف کاروائی کرنا مشکل ہو گیا لیکن پھر بھی چرچ نے ان پر ایک سخت مقدمہ بنایا یہ بہت ہی پیچیدہ قسم کا ایک مقدمہ تھا جو کئی برس تک گزٹا گزٹا چلتا رہا اس دوران مارٹن لوثر کو کئی بار چرچ ایتھارٹیز کے سامنے بھی پیش ہونا پڑا جہاں ہر بار وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے مارٹن لوثر کو اپنے تھیسز اور چرچ سے ٹکر لینے کی وجہ سے اتنی شہرت مل گئی تھی کہ انہیں جرمنی کے لوگ اپنا مسیحہ سمجھنے لگے تھے وہ جہاں جاتے لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اس صورتحال میں چرچ کے عدداروں کے لیے انہیں سزا دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور مقامی حکمران بھی کچھ سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے مارٹن لوثر کو نشانہ بنانے سے قطرہ رہے تھے کیونکہ جرمنی میں اب ان کی اچھی خاصی فالنگ ہو چکی تھی اب چرچ اور اس کے حامیوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طرح مارٹن لوثر کو قائل کر لیں کہ وہ توبہ کریں اور اپنے پچانوے دلائل یعنی نائنٹی فائیو تھیسز سے واپس ہو جائیں یعنی ایک بار پھر وہ پرانے چرچ کی حمایت شروع کرتے اس کے لیے انہوں نے ہالی رومن امپائر کے شہنشاہ کی مدد بھی لی دوستو ایک بار پھر وضاحت کر دیں کہ اس جرمنی میں قائم ہالی رومن امپائر کو اس اگسٹس اور سیزر والی عظیم رومن امپائر سے مکس نہ کی جائے گا یہ جرمنی میں اور اس کے کچھ علاقوں میں اردگرد یورپ کے تھوڑے سے علاقے میں قائم ایک امپائر تھی جس کا صرف نام میں رومن کا لفظ آتا تھا ہالی رومن امپائر ویسے اس کا عظیم رومن امپائر سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ختم ہو چکی تھی تو پاپ نے اس کے شہنشاہ سے درخواست کی کہ وہ مارٹن لوثر کو سمجھائیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں وہ اس لیے یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاپ کی تھوڑی بہت ایتھارٹی کو ہالی رومن امپائر کا شہنشاہ تسلیم کرتا تھا کیونکہ اس کی تاج پوشی بھی ہالی رومن امپائر کے شہنشاہ کی تاج پوشی بھی پاپ کے ہاتھوں ہی ہوتی تھی تو مارٹن لوثر کے زمانے میں ہالی رومن امپائر کے شہنشاہ چارلز فائیو تھے جو کہ ظاہر ہے خود بھی کیتھولک ہی تھے انہوں نے بھی مارٹن لوثر سے ملاقات کر کے انہیں منانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے پاپ کے کہنے پر ملے انہوں نے کوشش کی اور ناکام رہے روایت ہے کہ جب چارلز فائیو نے مارٹن لوثر سے کہا کہ وہ جنت کے ٹکٹوں پر اپنا موقف بدل لیں چرچ کی بات مان لیں تو مارٹن نے بہت ہی زبردست اور سخت جواب دیا انہوں نے کہا میرا ضمیر خدا کے کہے ہوئے الفاظ کا کہدی ہے میں کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ اپنے ضمیر کے خلاف جانا درست ہے اور نہ ہی محفوظ میں اس موقف پر قائم ہوں اس طرح دوستو مارٹن لوثر چرچ کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہے آخر پندرہ سو بیس ففٹین ٹونٹی میں پاپ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مارٹن لوثر گمراہ ہو چکے ہیں پاپ نے مارٹن لوثر کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ ایک سو بیس دن کے اندر یعنی چار ماہ میں روم پہنچ کر اپنی کہی ہوئی ساری باتوں پر معافی مانگے لیکن مارٹن لوثر نے پاپ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اس انکار سے وہ مکمل طور پر چرچ سے الگ ہو گئے اور مذہبی تعلیمات کو ریفارم کرنے یا اپنے تائیں ان کی اصلاح کرنے میں جوتے رہے جب انہوں نے پاپ کے بتائے ہوئے وقت یعنی ایک سو بیس روز کے اندر اپنی باتوں سے توبہ نہیں کی تو پاپ نے انہیں کیتھولک برادری سے ہی خارج کر دیا لیکن صرف یہ اقدام کافی نہیں تھا پاپ چاہتے تھے کہ مارٹن لوثر کو چرچ سے بغاوت کا مزا چکھایا جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے ہالی رومن امپائر کے حکمران چارلز فائیو سے کہا کہ وہ مارٹن لوثر کے خلاف سخت کاروائی کریں چارلز فائیو نے حکم دیا کہ لوثر کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلا دیا جائے آپ جان چکے ہیں کہ اس دور میں ارستو، افلاتون، سکرات ان کی کتابوں کو جلا دیا جاتا تھا جن لوگوں کے پاس یہ کتابیں ملتی تھیں انہیں بھی سخترین سزائیں یہاں تک کہ سزائیں موت تک دی جاتی تھیں تو اسی قسم کا حکم اب مارٹن لوثر کی کتابوں اور اس کے لکھے ہوئے نقاط کے بارے میں بھی جاری کر دیا گیا اس حکم پر سلطنت کے سپاہیوں نے مارٹن لوثر کی تحریروں کو تلاش کرنا شروع دیا کونوں خدروں سے چوکٹوں سے کتب خانوں سے انہیں نکال نکار کر اب جلایا جانے لگا لیکن چارلز فائف مارٹن لوثر کے خلاف براہ راست کوئی کاروائی نہ کر سکے کیونکہ وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مارٹن لوثر کو کچھ مہربانوں نے اپنے ہاں چھپا لیا تھا اور وہ ایک برس تک روپوش رہے کسی کے ہاتھ نہیں آئے کسی کے علم میں ہی نہیں آ سکا کہ وہ کہاں روپوش ہیں اس روپوشی کے عرصے میں ہی انہوں نے بائبل کا لاتینی سے جرمن زبان میں ترجمہ مکمل کیا حالانکہ اس سے پہلے تک مذہبی کتابیں صرف لاتینی زبان یعنی لیٹن ہی میں لکھنے کا رواج تھا لیکن مارٹن لوثر نے یہ روایت بھی توڑ دی یہی وجہ ہے کہ بائبل کے جرمن ترجمے کو مارٹن لوثر کا ایک لینڈ مارک کارنامہ سمجھا جاتا ہے ایک برس کی روپوشی کے بعد جب مارٹن لوثر اور ان کے ہمدردوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تو وہ پبلک میں واپس آ گئے اور اپنی تحریک جاری رکھی اس تحریک نے رومن کیتھولک فرقے کو تقسیم کر کے ایک نئے فرقے کو جنم دیا جسے ہم آج پروٹیسٹنٹ کے نام سے جانتے ہیں اس فرقے کو یہ نام دیے جانے کی بھی ایک بڑی دلچسپ وجہ تھی دوستو وہ یہ کہ جب چارلز فائیو نے اپنی تمام ماتحت ریاستوں کو حکم دیا کہ وہ مارٹن کی تحریریں ضائع کر دیں جلا دیں تو بہت سے مقامی حکمرانوں نے پروٹیسٹ یعنی احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں شہنشاہ کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں اس پروٹیسٹ کی وجہ سے یہ لوگ پروٹیسٹنٹ کہلائے کچھ عرصے بعد ان تمام لوگوں کو بھی احتجاجی یا پروٹیسٹنٹس کہا جانے لگا جو پاپ کا ساتھ چھوڑ کر اصلاحات ریفارمیشن کی تحریک میں شامل ہونے لگے تھے یوں پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آ گئے اس فرقے نے پروٹیسٹنٹ فرقے نے اپنی تعلیمات میں پرگیٹوری کے اس تصور ہی کو ریجیکٹ کر دیا جس کی بنیاد پر جنت کے ٹکٹس بیچے جاتے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مذہب پر پوپ کی ایتھارٹی کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اس فرقے نے مسیحوں کو یہ سکھانا شروع کیا کہ ان کی نجات صرف بائبل میں ہے پوپ اپنے حکم یا خواہش پر کسی کو نجات نہیں دے سکتے ہر شخص خواہو کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو نیک عمل کر کے جنت میں جا سکتا ہے اس کے لیے کسی انسان سے ٹکٹ یا پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے پروٹیسٹنٹ فرقے کے روح روان مارٹن لوتھر کی انقلابی تعلیمات ان کی زندگی ہی میں تیزی سے دوستو مقبول ہونے لگیں یعنی ریفارمیشن کی تحریک کامیاب ہو گئی جب پندرہ سو چھالیس ففٹین فورٹی سکس میں مارٹن لوتھر کی موت ہوئی تو ریفارمیشن کی یہ تحریک یورپ کے کئی ملکوں تک پھیل چکی تھی مارٹن لوتھر کی شروع کردہ پروٹیسٹنٹ تحریک نے رومن کیتھولک چرچ کے زوال پر دوستو مہر لگا دی یہ تحریک شروع ہونے کے بعد چرچ کی طاقت اب تیزی سے نیچے آنے لگی پروٹیسٹنٹ تحریک نے جس طریقے سے پرانے مذہبی خیالات کا خاتمہ کیا اس نے یورپی لوگوں کے لیے علم کے نئے راستے بھی کھولے لوگ پرانی سوچ سے ہٹ کر نئے علوم سیکھنے لگے اور جن کتابوں پر پابندی تھی کیتھولک چرچ انہیں جلا دیا کرتا تھا فلسفے کی اور سائنس کی کتابیں اور سوچنے کے اوپر اُبھارنے والی کتابیں اور نظریات اب وہ پنپنے لگے تھے معاشرے میں کیونکہ اب لوگوں کی ان تک رسائی ہونے لگی تھی ایک چیز چیلنج ہو چکی تھی ایک میت ٹوٹ چکی تھی نئے خیالات کو جگہ ملنے لگی تھی اور ان نت نئے نظریات اور تحریکوں سے اور خیالات سے اب نئی سوچ پیدا ہو رہی تھی نیشنلزم اور ڈیموکریسی یعنی قوم پرستی اور جمہوریت میں بھی اسی دور میں اپنی جگہ تیزی سے بنانا شروع کرتی کیونکہ جب لوگ کھلا اور آزادی سے سوچتے ہیں تو پھر نئے خیالات بھی ترقی کرتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ان دونوں نظریات ڈیموکریسی اور آزادی اظہار اور اس طرح کی نظریات کا پھیلاؤں بہت سست تھا جبکہ پروٹسٹن تحریک آنے کے بعد ان میں اب تیزی آئی خاص طور پر نیشنلزم یعنی قوم پرستی کو پھیلانے میں پروٹسٹن تحریک نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا یعنی اب یورپ میں لوگ اپنے مذہبی خیالات کے بجائے اپنی زمین سے تعلق پر فخر کرتے تھے یعنی اب سن آف دا سوائل کہنا زیادہ پرفخر ہوا کرتا تھا یا ہونے لگا تھا بجائے یہ کہنے کہ اس کے مذہبی خیالات کیا ہیں اس تحریک سے متاثر ہو کر مختلف یورپی ممالک نے اپنے کلچر اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الگ الگ چرچز بنا لئے یوں ان کا رومن کیتھولک چرچ سے ناتا یا تو ختم ہو گیا یا پھر بس برائے نام ہی رہ گیا اس کی ایک مثال چرچ آف انگلینڈ ہے جو کہ آزاد چرچ ہے اور پوپ کے ماتحت نہیں ہے یورپ میں اور بھی کئی اس طرح کے چرچ قائم ہونے لگے اور پوپ کا ان ملکوں کے حکمرانوں اور عوام پر اثر کم ہونے لگا خاص طور پر سیاسی اثر تو کم ہوتے ہوتے بہت ہی نچلی سطح پر آ گیا یہ رومن کیتھولک کی سیاسی اور روحانی طاقت دونوں کا زوال تھا پھر ہوتے ہوتے اٹھارویں اور انیسویں صدی یعنی ایٹینت اور نائنٹینت سینچری میں جب یورپ میں ڈیموکریسی جمہوریت جڑے پکڑنے لگی تو پوپ کی سیاسی آثورٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی یعنی چرچ اور سٹیٹ الگ الگ ہو گئے جسے اب ہم سیکلورزم کہتے ہیں مطلب یہ کہ مذہبی آثورٹیز سیاسی حکومت پر حکم نہیں چلا سکتی تھی اور حکومت مذہب کی تشریح اپنے مطابق نہیں کر سکتی تھی کاملہ بنتا جا رہا تھا بلکہ بن چکا تھا نیشنلزم، ڈیموکریسی اور سیکلورزم جیسی تحریکوں کے باوجود پوپ کے پاس ایک آخری طاقت دوستو اس وقت تک موجود تھی وہ طاقت تھی پیپل سٹیٹس یعنی روم شہر سمیت سینٹرل اٹلی پر کچھ علاقے پر ان کا کنٹرول تھا آپ کو ہم نے ویڈیو کے شروع میں پچھلے حصے میں بھی اور اس میں دکھایا کہ سات سو چھپن سیون فیفٹی سکس سے روم اور پیپل سٹیٹس پر پوپ کی حکومت تھی تو یہ علاقے اب بھی ان کے سیاسی اور مذہبی کنٹرول میں مکمل طور پر تھے لیکن یورپ میں نیشنلزم کا جو انقلاب کروٹیں لے رہا تھا اس سے پیپل سٹیٹس بھی محفوظ نہ رہ سکیں اٹھارہ سو ستر میں اٹلی کی حکومت نے پوپ کی اس آخری سلطنت پر بھی حملہ کر دی کیونکہ اٹلی اس دور میں ایک متحدہ ملک ایک یونائٹڈ کنٹری بننے کی کوشش کر رہا تھا پیپل سٹیٹ کے علاوہ باقی سارا اٹلی ایک حکومت کے ماتحت آ چکا تھا صرف پیپل سٹیٹس اور روم پر ابھی پوپ کا تسلط تھا لیکن اٹلی کے عوام نیشنلزم کے جوش میں وہاں بھی پوپ کی اتھارٹی کو رد کر رہے تھے ایک بغاوت کا سما تھا ان کی خواہش تھی کہ پیپل سٹیٹس اٹلی کا حصہ بن جائیں اور روم ان کے ملک اٹلی کا دار الحکومت بنیں چوراچے اٹلی نے اٹھارہ سو ستر ایٹین سیونٹی میں پیپل سٹیٹ پر چڑھائی کر دی پوپ کے پاس اٹلی سے مقابلے کے لیے بہت تھوڑی سی فوج تھی جس سے بہت آسانی سے اٹلی نے شکست دے دی اٹلی کی فوج نے کچھ ہی عرصے میں روم اور پیپل سٹیٹس پر قبضہ مکمل کر لیا اور یوں پوپ کی آخری سیاسی طاقت بھی ختم ہو گئی ایک طویل حکمرانی کے صدیوں پر پھیلے دور کے بعد اب چرچ کے لیے نسبتاً فارغ البالی کا دور تھا کیونکہ اب پوپ صرف چرچ کا انتظام دیکھتے تھے ان کے پاس کوئی سیاسی اختیار نہیں رہا تھا حکومت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک انچ زمین بھی چرچ سے باہر نہیں بچی تھی لیکن پھر یوں ہوا کہ پچاس برس بعد پوپ کا اقتدار علامتی طور پر بحال کر دیا گیا اور انہیں حکومت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ریاست بھی دے دی گئی ہوا یہ کہ انیس سو انتیس نائنٹین ٹونٹی نائن میں اٹلی کے ڈکٹیٹر بانیٹو میسولینی نے پوپ سے ایک معاہدہ کیا اس معاہدے کو لیٹرن ٹریٹی کہا جاتا ہے اس معاہدے کے تحت رومن کیتھولک چرچ نے پیپل سٹیٹس اور روم پر اپنا کلیم نام نہاد کلیم ختم کر دیا یعنی پوپ ان علاقوں سے دستبردار ہو گئے قانونی طور پر انہوں نے اٹلی کی موجودہ ریاست کو جس کا دارالحکومت روم تھا تسلیم کر لیا پوپ کی اس دستبرداری کے بدلے میں اٹلی کی حکومت نے پوپ کو موجودہ ویٹیکن سٹی کا علاقہ حکومت کرنے کے لیے دے دیا ایک سو نو ایکڑ پر پھیلی یہ ویٹیکن سٹی وہ جگہ ہے جسے اٹلی نے آزاد ریاست تسلیم کر لیا اور اس پر پوپ کے اقتدار کو بحال کر دیا گیا اور یہاں اب پوپ کی حکومت ہے اور وہ جو آپ رنگ برنگ کے سویس گارڈز دیکھتے ہیں وہ اس چھوٹی سی ریاست کی حفاظت پر معمور ہیں تو یہ تھی وہ کہانی دوستو جس میں پوپ کا سیاسی اثر و رسوخ اور جیوگرافیائی کنٹرول دونوں پورے یورپ سے گھٹے ہوئے صرف اس چھوٹے سے علاقے تک محدود ہو گئے چرچ کے اس ازوال میں سلیمی جنگوں کے دوران ان کی شکست اور مارٹن لوتھر کی پروٹیسٹن تحریک کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ مارٹن لوتھر ہی تھا جس نے یورپ کی ایتھارٹی پر ایسا وار کیا کہ یورپ کی تاریخ ہی بدل گئی لیکن دوستو ہم کسی طرح بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی دو وجوہات تھیں اس زوال کے پیچھے اور یورپ کی تبدیلی کے پیچھے کیتولک چرچ کے زوال اور یورپ میں اس نئے رینسان کے پیچھے اور بھی بہت سی وجوہات تھیں جن پر ہم پھر کبھی ضرور بات کریں گے لیکن یہ دو بھی بہت اہم اور بڑی وجوہات تھیں تو مائی کیوریس فیلوز اس سب کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ دنیا سے کیتولک چرچ کا وجود یا طاقت ختم ہو گئی ان کے زوال کے باعث صرف سیاسی طاقت ایک عرصے میں جتنی تھی وہ اب نہیں رہی یہ ایک حقیقت ہے لیکن کیتولک چرچ کا سیاسی اور جیوگرافی کنٹرول بھلے ہی بہت کم ہو گیا ہو لیکن اس کا روحانی کنٹرول اب بھی بہت حد تک دنیا میں برقرار ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کیتولک مسیحی اب بھی روحانی معاملات پر پوپ ہی کو ایتھورٹی مانتے ہیں یعنی پوپ کا سیاسی اثر تو صرف ویٹیکن سٹی تک ہے لیکن روحانی اثر اب بھی پوری دنیا کے کیتولکس پر ہے کیتولک فرقہ آج تعداد کے لحاظ سے مسیحی دنیا کا سب سے بڑا فرقہ ہے جس کی آبادی ایک ارب تیس کروڑ ون پوائنٹ تھری بلین کے لگ بھگ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پروٹیسٹن فرقے کی آبادی ایک ارب ون بلین کے اردگرد ہے جس سے کچھ تھوڑی سی کم ہو گئی تو آپ یقیناً دوستو سمجھ گئے ہوں گے کہ مارٹن لوتھر اور سلیبی جنگو کا وہ کردار کیا تھا جس نے یورپ کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا جس میں قدیم مذہبی تصورات کی جگہ جدید ترقی پسند خیالات نے تیزی سے آگے بڑھنا شروع کیا آپ میں سے کئی دوستوں نے کمنٹس میں پوچھا تھا کہ یورپ ایشیا سے مختلف کیوں ہے زیادہ ترقی آفتہ کیوں ہے تو اس ویڈیو میں اس کا تھوڑا سا تاریخی جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا یورپ میں اس تبدیلی کی بیگراؤنڈ بھی بہت دلچسپ تھی اگر آپ نے وہ حصہ مس کر دیا ہے تو آپ یہاں دیکھ لیجئے مسلم سرد جنگ پر ہماری گفتکو بھی جاری ہے یہ اس کی پلیلسٹ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں شکریہ